شامل رمضان شریعت بطارہ کی شفاف روشنی میں میں کچھ ٹیلی فون کال دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام میں نے دو سوال کرنے ہیں پہلے میرے سوال یہ ہے یہ جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں جو عمرے پر جاتے ہیں جو عمرے پر جاتے ہیں اور ادر سے وہ عمرے پر جاتے ہیں تو وہ لوگ جو نماز مبارک بات دینی کے لئے جاتے ہیں ان کو وہ جائے نماز دیتے ہیں زمزم دپانی دیتے ہیں تصویح دیتے ہیں اچھا پہلے بھی یہاں سے زمان نہیں آئے تھا میں وہ کہہ رہے ہیں وہ جدہ رکھی ہوتی ہیں ادر کپڑے بھی رکھی ہوتے ہیں چار پائی پہ سامان رکھا ہوئے جانماز زمزم اور وہاں پہ کپڑے بھی رکھے ہوئے ان کے استعمال شدہ اس طرح کا کوئی سوال کر رہی ہے تو وہ وہاں سے اٹھا کے دیتی ہیں اس طرح کا سوال ہیں جی چار پہ کیا ہے اچھا پڑے جو ہیں کپڑوں سے کچھ لگ جاتا ہے اس پر تو یہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلیں انشاءاللہ سب سوال تو ہے چلیں ایک اور کال ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ جی کیا سوال ہے آپ کا میں نے کہا لیک سوال آپ نے مجھے دیا کہ مفتی تو علمجی جو وضائق بتاتے ہیں کیا وہ سب کر سکتے ہیں میری بہن میری بہن یہ بلکل بتایا تھا بلکل بتایا تھا اب آپ نے نہیں سنا نا آپ نے نہیں سنا تو بتایا دوبارہ بتا دیں گے آپ پروگرام دیکھتی رہیے ٹی وی دیکھتے رہا کر جی بتائیے دوسرا سوال کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر جلدی بنانے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں گے گھر جلدی بنانے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں گے اچھا ویسے میری بہن کوشش کیا کریں دعا اور وظیفہ کا سیگمنٹ ہے نہیں ہم اس میں چاہتے ہیں شرحی سوالات ہوں شرحی سوالات کا سیگمنٹ ہے تو کوئی ایسا کوئیسٹن کریں کہ وقت تبیل ہو سکے السلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا جی میں بھائی بیوٹیشن کا کام کرتی ہوں اور مجھے پوچھنا تھا کہ بھی یہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے بیوٹیشن تو خواتین کے لیے کرتی ہوں گی نا آپ جی اور یہ آئی برو بناتے ہیں بھی یہ تو اچھا آئی برو بتائیں گے انشاءاللہ بتائیں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم علیکم السلام جناب کیا سوال ہے سر میں آنکھوں سے نبیلہ ہوں ٹھیک ہے سر میں جب ان نماز پر ادا کرتا ہوں تو سر جو این میں اپنی ایڈیا یا نماز کے مثلی پیشلے کنارے پر رکھتا ہوں اچھا ایسے نماز پڑھنا بہتر ہے تو سر دوسری بات ایڈیا یا نماز کے کنارے پر رکھتا ہوں تو ایسے نماز پڑھنا بہتر آنکھوں سے نماز پڑھنا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا سر کرنا ٹھیک ہے اچھا اور کیا سوال تھا بھائی میں جو کہنا آنکھوں سے نبیلہ ہوں تو مسجد میں جانے کے لیے مجھے کوئی ساتھ نہیں ملتا مسجد میں میں گھر میں نماز ادا کرتا ہوں اچھا گھر میں نماز پڑھ لوں کہ کوئی ساتھی نہیں ہے مسجد لے نبیلہ ہے چلے ایک اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم السلام علیکم علیکم جی کیا سوال یہ میرے ایک سوال ہے یہ ایک تو مسئلہ ہے کہ کیا جس نے کلمہ نہ پڑھا وہ اس کو علیہ اسلام بول سکتا ہے چاہی کیا بول سکتا ہے یعنی اس کو اسلام پر کہا جا سکتا ہے وہ سادھے الفاظ میں پوچھ رہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا اچھا چلے ایک اور کالر ہے سلام علیکم یہ سمجھ نہیں آئے یہ بھلا انہوں نے جہاں تک میں سمجھاؤں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سخت نے کلمہ نہیں پڑھا ہو زبان سے تو کیا اسے اسلام پر تصور کیا جا سکتا ہے چلے ہر جہت سے بتا دے آپ لوگ جی السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا بردی میرا سوال یہ ہے کہ دو سوال ہے ایک تو جو شدکار خراب ہے جی کہ مثلاً اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں صدقہ یا صدقہ اور یا مالے دار میں کوئی غریب ہے اسے دے سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور کیا سوال ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یہ سوشل میڈیو پر وہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ یہ اگر آپ اسے اتنے آدمیوں کو نہ بیجو گے تو کافر ہو یہ مثلاً کہہ جیسے ہیں کہ کافر ہے ویڈیو اوپر کر دو سوشل میڈیا کی خرابیوں میں سے انگنت خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے فرضی طور پر مصرح بھیج آتا ہے میسیج یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا اور تمہیں جس کو جس کو قرآن سے محبت ہے وہ لائک کرے گا جس سے محبت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پھر شعبہ بھی پھر لبادہ بھی یہ ہوتا ہے مذہبی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں ان چیزوں سے بچائے ایک اور کالرمار ساتھ ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم محبت راملہ کیا سوال ہے آپ کا قرض دعا سے دعا جے گا جی قرض دعا سے دعا جے چا کرنا کیا کہہ رہے ہیں کیا آتے ہیں قرض دعا سے دعا حجر قرض کے لئے دعا اچھا قرض کے لئے دعا اچھا ہاں دی اچھا آپ عمر بھائی ہے آپ عمران عمران اچھا میں سمجھا عمر غرشی صاحب چلے ایک اور کالر ہے ہمارے سے السلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم آپ کو آواز آرہی ہے ٹی وی پہ تو آرہی ہے مجھے تو آرہی ہے میری آواز ان کو نہیں آرہی شاید ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا باجان میں اپنے سمجھے بہت اپنے سمجھے اچھا یہ تو بہت سپیڈ میں سوال ہے سمجھنا آپ کا یہی ہے جی کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں بہت سمجھا رہے ہیں فرض نہیں پڑھ سکتے بہت بیمار ہیں نماز نماز نہیں پڑھ سکتے بہت شدید بیمار ہیں اچھا مفتی صاحب اجازت دیں تو کچھ جوابات لینا اس کے بعد پھر کالز بھی لے لیں گے بیچ میں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنہ بہن نے سیالکور سے کہا کہ ایک قرآن کریم انہوں نے پہلے بھی کافی سال سواب کیا ہے صحیح حالانکہ یہ کافی بیمار بچی ہے لیکن بڑا شو کے اس کو پڑھنے پڑھانے کا اللہ اللہ خوش رکھے اس کو اور سلامتی اطاف فرمائے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے اس سے اچھا بہن نے کہا کہ جوانی میں ان کی والدہ کہتی ہے کہ جوانی میں ان کی جو نانی اور نانا تھے وہ ان کی والدہ کو روزے نہیں رکھنے دیتے تھے اچھا وہ تو روزے رکھنے سے منع کر رہے ہیں لیکن میری بین آپ تو اس وقت جوان تھی نا آپ کو تو پتا تھا نا آپ کو تو بالکل پتہ ظاہر ہے کہ گناہگار تو ہوئے کیونکہ بالک اگر ہے کوئی رکھنے نہیں بھی دیرا تو آپ پر مطلب ایسا تو نہیں کہ انہوں نے بہت سختی کی بلکل نہیں رکھنے منہ نراز کی جائے گی یہ ہو جائے گا تو بالک یا بالکہ ہو تو وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے تو لہٰذا ظاہر ہے کہ روزے آپ نے چھوڑے کیوں چھوڑے اب یہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور یہ بھی ایک اعادہ کریں اس بات کا اہت کریں کہ میں رہنے کی کوشش کروں گی قضاء کی کوشش کروں گی ہاں خدا نہ خاصتہ عمر اتنی ہو گئی ہے ایج اتنی ہو گئی ہے کہ اب قضاء کی حمت ہی نہیں رہی یعنی اتنی بیمار یا اتنی کمزور ہیں قضاء کی حمت نہیں ہے تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے میں جتنے بھی چھوڑے نا ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ہوگا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ سنت میں سورہ فاتح کے بعد سورت ملانا کیا حکم ہے دیکھیں جو سنت ہے نا تو آپ پہلی رکعت پڑھیں گے تو سنا سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورت دوسری رکعت میں سورت سورہ فاتحہ سورت تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بھری بھی ہوں گی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی فرض میں پہلی رکعت میں سنا سورہ فاتحہ سورت دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ یہ بھی ہے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے اچھا ایک بھائی نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے زبا کیا تو کیا حلال ہوگا یا نہیں جان بوشکر کسی نے بائیں ہاتھ سے زبا کیا ہے نا تو ظاہرے کہ کرنا نہیں چاہیے اس طرح لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے زبا کیا ہے تو ناپسندیدہ چیز ہے لیکن ہو جائے گا زبا ہو جائے گا اور اگر کوئی لیفٹی ہے اور اس سے سیدھے ہاتھ سے کام ہی نہیں ہوتا اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے زبا کیا ہے اور وہ مجبور ہے اس معاملے میں تو پھر بغیر کسی قرآت کے ماشاء اللہ ہو جائے گا اس میں کوئی شدی کا بات نہیں ہے پھر جائے یہ بھائی نے سوال پوچھا کہ بیوی اگر فوت ہو جائے تو خوان اس کی چارپائی اٹھا سکتا ہے اور قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں دیکھیں جہاں تک چارپائی اٹھانے کی بات ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن نہ تک قبر میں اتارنے کی بات ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے مہارم قبر میں اتاریں کیونکہ اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے موت جو ہے یہ کاتے نکاح ہوتی ہے جب موت ہوتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے بہتر یہ مہارم اتاریں لیکن اگر کوئی مہارم موجود نہیں ہے اور کوئی پرہیسگار بندہ موجود نہیں ہے تو یہ خود مہارم میں سے تو اگر یہ قبر میں اتار دیتے ہیں تو قبر میں اتارنا چاہئے دیں پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ چار پانچ اکڑ زمین ہے پانچ تولے سونا ہے تو اب انہیں کیا صدقہ دیا جا سکتا ہے تو دیکھیں صدقہ سے مراد اگر آپ کی صدقہ فطر یا زکاة وغیرہ صدقاتیں واجبہ ہیں تو چار پانچ اکڑ زمین بھی موجود ہے اور پانچ تولے سونا بھی موجود ہے مخلوط نساب پورا ہو رہا ہے زکاة اب ان پر لازم ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے لیکن ان کو زکاة دے نہیں سکتے صدقہ واجبہ دے نہیں سکتے کیونکہ جس پر قربانی کا نساب صادق آ رہا ہو تو وہ زکاة یا فطرہ وغیرہ صدقاتیں واجبہ کا مستحق نہیں ہوتا پھر جہاں ایک بہن نے پوچھا کہ بھائی کا بائی پاس ہوا ہے ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو کیا انہیں زکاة لگ سکتی ہے تو جب ہم نے یہ پوچھا کہ تھوڑے سے پیسے کتنے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا چھ سات لاکھ روپے ہیں تو اب یہ جو چھ سات لاکھ روپے ہیں یہ حاجت اصلیہ سے اگر زائد ہیں کیونکہ ساڑھے باون تولے چاندی کا جو نساب ہے تقریباً ایک لاکھ اور تیس ہیدار کے قریب بن جاتا ہے تو اگر یہ حاجت اصلیہ سے زائد پیسے ہیں ان کے پاس تو انہیں زکاة نہیں لگ سکتی مستحق زکاة نہیں ہیں پھر جہاں وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرے چار بچے ہیں گھر بھی اپنا نہیں ہے غریب ہوں تو کیا مجھ پر فطرانہ لازم ہے یا نہیں اگر قربانی کا نساب ان پر نہیں ہے تو پھر فطرانہ لازم نہیں ہے قربانی کے نساب سے مراد وہی کہ اگر حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہو تو ایسی صورت میں ان پر فطرہ لازم نہیں ہوگا لیکن اگر اتنا ہے تو پھر ان پر فطرہ لازم ہے اور ویسے فطرہ دینے میں تو کوئی اتنا ایشو بھی نہیں ہے تین سو چاریسوں میں معمولی سی رقم ہے دے دینا چاہیے پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ عمرے پر جاتے ہیں لوگ واپس آتے ہیں جب ہم انہیں مبارک بات دینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں زمزم شریف اور تسبیحات وغیرہ چیزیں تبروکات دیتے ہیں لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چار پائی پر تبروکات بھی رکھ دیتے ہیں اور استعمالی کپڑے بھی رکھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آگے انہوں نے یہ پوچھا کہ جا نماز اب ان سے ہم لے آئے تو وہ جا نماز یا وہ دھونا واجب ہے یا نہیں دیکھیں اگر کوئی نجاست لگ جائے جا نماز پر پھر تو دھونی ہے لیکن اگر نجاست لگی ہوئی اور پرانے کپڑے ہیں استعمالی کپڑے جب تک ان پر نجاست نہ لگی ہو تو انہیں استعمالی کپڑوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نجس ہوں گے ہوں گے خود سے عزیوم نہیں کرنا چاہیے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے ہاں واقعی نجاست لگی ہوئی ہے اس کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے رنگ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ کو بو بھی آ رہی ہے بخائدہ اس کی تو ایسی صورت میں ہاں پھر تو ٹھیک ہے آپ اسے پاک کریں ادر وائز آپ وسوسوں کا شکار نہ ہو جا نماز پاک ہے اور جنہوں نے رکھا ہے انہیں بھی کچھ نہ کہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے جو لوگ تبروکات رکھ رہے ہیں تو تبروکات کا ایک پروٹوکول ہے تو تھوڑا ذرا اس کو اہمیت دیں اور استعمالی کپڑے اس کے ساتھ نہ رکھیں یہ بھی اچھی بات اور شرعی قید و بند بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا دوسرا ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ آپ بھی استاد عالم دین ہے مفتی احمد منی نورانی صاحب ہمارے پیر بھائی بھی ہیں حضرت تشریف لائیں میں چاہتا ہوں حضرت سے کچھ سوالات جو ہے وہ یہ سوالے سے حضرت یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ محلے داروں کو اور رشتے داروں کو زکاة دی جائے زکتی ہے کس طرح اس کی کیا ترتیب ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انسان کے جو مالی صدقات ہیں جو مالی عبادات ہیں اس کے جو مستحق ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ قریبی رشتے دار ہوتے ہیں لیکن زکاة اور فطرہ جو ہے یہ ہمارے وہ رشتے جو ہمارے اصول ہیں یا جو ہمارے فروح ہیں ان کو نہیں دے سکتے یعنی زکاة اور فطرہ آپ اپنے والد کو دادا کو اور اس سے اوپر والے رشتوں کو نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح اپنے جو نیچتے والے رشتے ہیں یعنی بیٹا پوتا وغیرہ ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی رشتے ہیں جیسے بہن بھائی ہو گئے اور ننیحال میں سے ددیال میں سے جو دوسرے رشتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں بلکہ ان کو دینے کا زیادہ سواب ہے ایک تو زکاة اور فطرہ ادا کرنے کا سواب ہو گیا اور دوسرا قرابت داری کا جو لحاظ ہے اس کا بھی سواب ہو گیا تو وہ زیادہ بہتر ہے ان کو دی جائے لیکن اپنے اصول اور اپنے جو فروح ہیں ان کو نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب اور مفتی صاحب سے ایک میں چاہتا ہوں ایک دو سوال اچھا ماں والدہ فیٹ کرواتی ہیں بچے کو چھوٹا بچہ ہے تو روزے کا حکم کیا ہوگا والدہ اگر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے ان کو کمزوری نحافت محسوس نہیں ہوتی ہے وہ آسانی سے دودھ بھی پلا سکتی ہیں روزہ بھی رکھ سکتی ہیں تو ان کو بہتر ہے روزہ رکھنا چاہیے اور اگر روزہ رکھنے سے ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے نحافت محسوس ہوتی ہے تو پھر ان کو اجازت ہے اور اس میں یہ ہے کہ بچہ صرف ماں کا ہی دودھ پیتا ہے اس کے لیے دوسری متبادل ذرائع بھی نہیں ہے یا وہ زیادہ ماں کا ہی دودھ پیتا ہے تو پھر وہ اپنے روزے قضاء کر لیں یعنی بعد میں رکھ لیں اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا کہ ان کے ہزبینٹ جہاں جوب کرتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب کی تجوید صحیح نہیں ہے تو اب یہ عام طور پر دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں جو جوب وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو تو اتنا ادراک نہیں ہوتا کہ اس امام کی تجوید صحیح ہے یا نہیں ہے یہ تو جو پڑا لکھا ہوتا ہے جس نے قرآن پڑا ہوتا ہے تجوید سے پڑا ہوتا ہے تجوید جانتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں پھر وہ نماز وہانا پڑھیں ظاہر ہے کہ اگر وہ صحیح پڑھاتے نہیں ہیں لیکن اگر وہ تجوید میں کمی ہے اور وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور حتی امکان کوشش کرتے کہ میں سیکھ جاؤں اور اس کے باوجود کچھ تو کچھ اس طرح غلط پڑھ جاتے ہیں کہ جس میں معنی میں کوئی چینجز رونما نہیں ہوتے کوئی ترجمہ چینج نہیں ہوتا ہلکی پھلکی ہے تو اس صورت میں تو ان کے پیشے ہی پڑھیں گے لیکن اگر فوج غلطیاں ہیں اور ایسی غلطیاں جس میں معنی چینج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہیں اور نماز پڑھیں گے اور مفتی صاحب ایسے بھی ہلکی پھلکی جو کجی ہے وہ کہیں نہ کہیں لہجے کی ویسے رہجات کبزوری ہے ان کو بھی دور بھی کرنی چاہیے ہاں اس کو اگنور کرنا چاہیے ٹھیک ہے مفتی صاحب میں ایک وقی کی طرح بڑھ رہا ہوں آپ تینوں مفتی آنے کرام کا خیر مقدم ہیں مفتی صاحب نے دیر سے جوائن کیا ذرا دیر کی مہربان آتے آتے ہیں لیکن آپ تشریف لے آئے بلخیر تا خیر آئے میں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی مفتی آنے کرام سے لوں گا اور آخر میں چاہوں گا کہ مجھے پانچ چھ منٹ ملے تاکہ ملکت العرب تاہرہ جن کا لقب دور نبوت سے قبل عرب کی عظیم ترین ایک خاتون جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مال سے اور اپنی خدمت سے بھرپور ساتھ دیا اور انہوں نے دین کو اس قدر نفع پہنچایا کہ آج پوری امت مسلمہ انہیں خراج اور سلام پیش کر رہی ہے یعنی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشانت فرمایا بے شک روزے داروں کے لیے افطار کے وقت کی دعا جی ویلکم بیک ناظرین خرم اقدم ہے آپ کا لائیو ٹیلی فون کال سے جمع ہوئے شرعی سوالات اور انشاءاللہ سوالات کے دیں گے مختیانے کریں ہم اس سیگمنٹ میں جباہ بات اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ لاسٹ میں انشاءاللہ حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی کچھ سوالات کریں گے اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ سفر شرعی کتنا ہو تو قصر نماز ہوتی ہے پہلے بھی ہم ارس کر چکے ہیں کہ 57.5 یعنی ساڑھے ستاون مائلز ہے جو کہ 92 کلومیٹرز بنتا ہے اتنا سفر ہو تو یہ سفر شرعی کلاتا ہے اچھا کہاں سے قصر نماز شروع ہوگی جب آپ شہر کی حدود کلوس کر جائیں گے اور مضافات شروع ہو جاتے ہیں آبادی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے قصر نماز کا حکم شروع ہو جاتا ہے اچھا جب آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پر پہنچ گئے وہاں پہنچنے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ آپ کی پندرہ دن سے کم کی نیت ہے تو آپ وہاں بھی قصر نماز ہی پڑھیں گے اور اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تو پھر وہاں پہنچ کر آپ پوری نماز پڑھیں گے یہ حکم ہوگا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ صلات و تصویر جو ہے کوئی بہن جو ہے وہ جماعت کروا سکتی ہے اگرچہ وہ درمیان میں کھڑی ہو نہیں وہ جماعت نہیں کروا سکتی درمیان میں نہیں کھڑی ہو سکتی یعنی اس موقع پر یا اس صورتحال میں وہ الگ صورتحال ہے اور جو عورتوں کی جماعت ہیں فقہ اکرام نے اس کو مکروع قرار دیا مکروع تحریمی قرار دیا ہے بعض صورتیں ایسی ہیں جو میں نے اس سے پہلے بیان کی جو شبیع نے کی یا قرآن پڑھنے کی صورت ہوتی ہے لیکن یہ صورت ایسی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح 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 اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ازان کے فورم بعد نماز پڑھنی چاہیے یا جماعت کا انتظار کرنا چاہیے جمعت و مبارک کے بارے میں یہ ہے کہ خواتین اس وقت تک زہر نہ پڑھیں جب تک جمعہ کی نماز محلے میں ادا نہ ہو جائے لیکن اس دن بھی اگر جمعہ کے دن بھی پڑھ لی تو ہو جائے گی عام نمازوں میں بھی ازان کے بعد یعنی وقت ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں جماعت کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے ان کے لیے اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ساکب صاحب نے کیا بلکہ یہ تو ہو چکا ہے خرگوش کھانا حلال ہے یا نہیں ہے تو خرگوش کھانا بالکل حلال ہے آپ کھائیے کوئی مسئلہ نہیں پھر جے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ قومی بچت کا پروفٹ ٹھیک ہے یا نہیں جو اس پر پروفٹ ملتا ہے قومی بچت کا پروفٹ ٹھیک نہیں ہے نہیں لینا چاہیے پھر جے ایک بھائی نے پوچھا جو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے صرف ترجمہ پڑھ لیں تو اب سوا ملے گا یا نہیں پڑھے گا دیکھیں کتنی محرومی کی بات ہے کہ آپ اردو جانتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تو آپ سیکھیں قرآن شریف سیکھنا ضروری ہے قرآن شریف سیکھیں اور نماز بھی تو آخر پڑھنی ہے آخری سانس تک سیکھیں نماز میں کیا پڑھیں گے تو آپ قرآن شریف پڑھیں ہم آپ کو بلکل یہ چور دروازہ نہیں دیں گے کہ آپ کہیں گے اردو کا ترجمہ صرف پڑھنے قرآن شریف نہیں پڑھتے سواب کی جہاں تک بات ہے قرآن شریف پڑھنا بھی وہ ضروری ہے نماز کیسے پڑھیں گے آپ اس کی باتیں جب اردو پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھنے میں یہ بدائیں کتنا مشکلات ہے اسے سیکھنا کوئی احراب بھی موجود ہے ویسے جو یہ الگ بات ہے ویسے ترجمہ یا تفسیر پڑھنے سے سواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ویسے کوئی اگر ترجمہ یا تفسیر حسین انیہ سے پڑھتا ہے سواب ملتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ اجازہ نہیں دی جا سکتی کہ قرآن شریف کی چھوٹ دے دی جائے آپ کو کہ قرآن شریف نہیں آتا خالی ترجمہ ہی پڑھتے رہیں گے بہنی قرآن شریف بھی بہرل پڑھنا ہے پھر ایک بہن نے پوچھا کہ مجھے فیوچر اور پریزنٹ زندگی کے بارے میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں تو کیا یہ وسوسے سچ ہوتے ہیں دیکھیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جو وسوسے ہوتے ہیں یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہوتے ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ وہم ہوتا ہے بعض وقت خالی وہم ہوتا ہے بندے کے اپنے تخیوالات ہوتے ہیں اور کبھی وہ شیطان کی شرارت ہوتی ہے بس اب لاحول شریف پڑھ کے جھٹک دیا کریں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھا کریں کسرہ سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے پھر جائے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ قدا نماز ادان سے پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھتے ہیں قدا نماز جو ہے جو آپ کوئی پچھلی قدا ادا کر رہی ہیں تو وہ ادان سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور ادان کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے اس میں کوئی ایسا ٹائم فکس نہیں ہے کہ ادان سے پہلے پڑھنی ہے یا ادان کے بعد پڑھنی ہے جو ادا نماز ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ادان کے بعد پڑھیں پھر جائے وہ ایک بہن نے پوچھا کون مہندی سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو کون مہندی جائے اگر مہندی آپ کے ہاتھ پر اس وقت لگی ہوئی ہے لگائی ہے بھی دھوئی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو پانی پہنچنے سے مانے ہوتی ہے اس میں وضو نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا ہے اور آپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے مہندی جو لگتی ہے خوشک ہو جاتی ہے جب اس سے دھو لیا جاتا ہے تو وہ عام طور پر پانی پہنچنے سے مانے نہیں ہوتی تو جو ایسے پانی پہنچنے سے مانے نہیں ہے تو صورت میں وضو ہو جاتا ہے اچھا ایک سوال یہ بتائیں کہ نابینہ ہے اور مسجد لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو کیا وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اگر نابینہ ہے اور ان کو راستہ کچھ نہ کچھ آنے جانے کی وجہ سے یاد ہے اور بغیر کسی مشکل سے یا ہلکی سی مشکل سے وہ مسجد پہنچ سکتے ہیں تو ان کو مسجد پہنچنا چاہیے اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی نہیں ہے اور ان کو پہنچنے میں مشکلات ہیں دشواری ہیں چوٹ لگنے کا گرنے کا خطرہ ہے تو پھر یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا ایک بہن ان کا بیٹا دردتا بہت ہے واشن بھی اکیلہ نہیں جاتا تو اس کیلئے کچھ بتا دیں ان کو دیکھیں بچوں کا جو ڈر ہے یہ وظیفہ کا ہی ہے تو اس میں صورت الفلق صورت الناس قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں ان کو تین تین دبعہ پڑھ کے دم کریں اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے اچھا اسی طریقے سے دعائے کنوت کی جگہ دعائے ترابی پڑھ رہے تھے یہ پھر یاد آگیا ہے پھر دعائے کنوت پڑھی تو اس میں سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا سجدہ صاحب نہیں ہوگا چلیں ایک سوال یہ ہوا کہ نقلی ناخن یعنی نقلی لاخن لگائے ہوئے ہیں یا نقلی بال سے جو عام طور پر جو ہے وہ لگاتے ہیں تو اس سے نماز کا حکم کیا ہے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں دیکھیں آپ نے وضو کرنے کے بعد نقلی ناخن جو آشکر آتے ہیں تو وہ یوں ہڑ بھی جاتے ہیں تو اچھا یہ الہدہ بات ہے کہ وہ خواتین کے لیے لگانا کیا ہے جائے جائے یا نہیں ہے ہاں یہ الگ بحث وہ ایک الگ بحث ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ نہیں لگانے چاہیے تو کوئی اس طرح صورت نہیں بنتی جواز کی برحال یہ الہدہ بحث ہے لیکن برحال وہ جو ہے وضو کے لیے مانے نہیں ہوتے وہ نکل بھی جاتے ہیں لگائے بھی جا سکتے ہیں بچے بھی بعض اوقات لگاتے ہیں اچھا اسی طریقے سے نقلی بال کسی نے لگائے میں دیکھیں اگر وگ لگائی بھی ہے پھر میں کہوں گا یہ قلیدہ بحث ہے کہ انسانی بالوں کی بنائی بھی وگ لگانا جائز ہے یعنی کیونکہ علماء اس کی اجازت نہیں دیتے بلکل صحیح ہاں کسی اور چیز سے بنی بھی ہو جاندروں کے بال سے بنی بھی ہو تو وہ پہنی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی طرح کیپ بھی جیسے جاندروں کی کھال کی کیپ اور آپ نے بھی فرما دیا اور اب تو کہنا پڑے گا کہ وہ جائز ہے تو جاندروں کے بال سے بنی بھی ہو تو اس کی فقائے کرام اجازت دیتے ہیں لیکن انسانی بال کی حرمت ہے تو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو بارا لگر وگ آپ نے لگائی ہے تو اگر وضو کر رہی ہیں یا وضو کر رہے ہیں تو وہ آپ ہٹا دیں اور اس کے بعد آپ وضو کر لیں بعض اوقات ہیر ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ ہیر کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں وہ جب لگ جاتے ہیں اور بال اگ آتے ہیں تو وہ اصل بال کے حکم میں ہیں تو بھر وضو میں مانے نہیں ہوتے آپ وضو وغیرہ کر سکتے ہیں اور نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن کہتی ہیں کہ وضائف جو کسی نے بھی بتائے تو سب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جو قرآن و حدیث سے ماخوص وضائف ہوتے ہیں وہ سب کو پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے بالکل پڑھئے نماز پہلے پڑھئے پھر اس کے بعد وضائف پڑھئے اچھا گھر جلدی بنانے کے لیے دعا انہوں نے پوچھا تو لا حول ولا قوت الا باللہ لا لیل عظیم قصر سے پڑھیں اللہ تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے گا ایک سوال یہ ہوا کہ بیوٹیشن کا کام جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں دیکھیں مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں چیرے پر فیشل کروانا اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھوں پر مہندی لگانا یا اس طریقے سے یعنی چیرے کو صاف کروانا یا ہاتھوں کو صاف کروانا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جواز کے زمرے میں نہیں آتی تو اب آپ یہ دیکھیں جسے آئی بروز بنوانا یہ عام طرح پر جواز نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کا شوہر بہت سخت ہے یا وہ یعنی وہ کہتا ہے کہ بھئی اب چھوٹی کروائے یا پھر وہ مردوں کی مانند ہے کلاتی ہے تو جہاں جو کام زندگ یعنی وہ جائز ہے تو وہ کام بیوٹیشن میں بھی جائز ہے اور جو کام جائز نہیں ہے تو آپ کے لیے آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا بلکل ٹھیک جی ایک بھائی نے یہ شوال پوچھا کہ وہ نابینہ ہیں اور ایڈیاں جہاں نماز کے کونے پر رکھتے ہیں پیچھے رکھتے ہیں جہاں نماز کے کونے سے تو ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے یا نہیں تو دیکھیں نابینہ ہے اس میں کوئی ایسی حرج نہیں اگر وہ زمین پاک ہے جہاں انہوں نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو پاک زمین پر ایسے رکھ لیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ پورے کا پورا جائے نماز پر کھڑاؤ پاک زمین پر بھی پاؤں اگر تھوڑے سے آ رہے ہیں تو نماز میں کوئی اس میں حرج نہیں واقع ہوتا نماز ہو جاتی ہے پھر ایک بھائی نے پوچھا جس نے زبان سے کلمہ نہ پڑھاؤ تو اسے ایمان پر شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں تفصیل نہیں بتائی تو اس لئے کوئی ہم سپیسیف فائی نہیں کر رہے ہیں اس کو کسی خاص کیس پر نہیں اس کو اپلائی کر رہے ہیں جنرل مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال جہاں وہ ایمان کے اندر یہ ضروری ہے ایمان نام تو تصدیق قلبی کا ہے لیکن جو اقرار باللسان ہے یہ شرط ہے اجرائے احکام کے لئے جب تک اگلہ اقرار باللسان نہیں کرے گا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو جب تک اقرار باللسان نہ ہو ہم کسی کو اس طرح مومن شمار نہیں کر سکتے پھر جائے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا سوشل میڈیا پر پوسٹ چلتی ہے کہ یہ پوسٹ آگے شیئر نہیں کروگے تو کافر ہوگے یا کوئی کافر ہی ہوگا جو یہ اتنی اچھی پوسٹ شیئر نہیں کرے گا یا اس طرح کے جو کلمات لکھ کر نہ کوئی ثواب یا عذاب کی وعید یا بشارت اپنی طرف سے دے سکتے ہیں اٹکل سے دینا منہ اچھے جائے کہ اتنی بڑی بات کہنا کہ کوئی کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا اگر اس کو اتنی بڑی بات کہنے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا اور جو اس طرح کی پوسٹ اگر کرتے ہوں انہیں فوراں توبہ کرنی چاہیے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ان کی حوصلہ شک نہیں کریں حوصلہ اپنی چاہیے آگے پوسٹیں نہیں شیئر کرنی چاہیے ایک بھائی نے پوچھا کرز ہے کرز کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں یا غنی یا مغنی کسرہ سے پڑھا کریں انشاءاللہ کرز اتر جائے گا پھر جائے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ بہت بیمار ہوں نماز نہیں پڑھ سکتا اب انہوں نے تفصیل نہیں بتائی کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھے اشارے سے نماز پڑھے تو اگر ان کی کنڈیشن ایسی ہے اس طرح کے بیمار ہیں کہ نہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ اشارے سے نماز پڑھ لیں ہاں کوئی خدا نہ خاصت ہے ایسا بندہ ہے قومہ میں تو جو قومہ میں ہے وہ تو چونکہ اپنے سینسز میں نہیں ہے تو اس کا تو یہ پڑھنے نہ پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جب ہوش میں آیا گا پھر دیکھی جائے گی اور ہوش میں بھی جب آ جائے تو چھے نمازوں کا ٹائم ایسی ہے اگر گزر جائے بے ہوشی کی حالت میں تو وہ نمازیں جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں ساکت ہو جاتی ہیں اچھا یہ زکاة پہلے سے دے سکتے ہیں یا نہیں جی جی زکاة ایسی عبادت ہے کہ آپ حولانے حول یعنی سال گزرنے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں چاشت اور اشراق کا وقت کیا ہے کس وقت پڑھ سکتے ہیں دیکھیں چاشت اور اشراق جو ہے یہ نفلی نمازیں ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے بیس منٹ جب گزر جاتے ہیں وقت صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جیسے سورج فل روشن ہو جائے اور ہلکہ لکھ گرمی شروع ہو جائے یا سردیوں میں فل روشن ہو جائے تو اس میں پھر چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اچھا ایک سوال کہ ایک تو زمین ہوتی ہے جو نہری دریائی پانی سے جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس سے سراب ہوتی ہے دوسرا ٹیوب بیل کے ذریعے ہوتی ہے تو دونوں کا جو اشر ہے وہ کیا ہے دیکھیں جو آسمانی بارش سے یا نہری پانی سے سراب ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ہر فصل پر اشر دینا آپ کے لیے فرض یعنی ضروری ہوگا فرض ہوگا اور اسی طریقے سے اگر وہ یعنی ٹیوب بیل کے ذریعے زمین سراب ہو رہی ہے تو اس صورت میں نسخ اشر واجب ہوگا آپ پر ضروری ہوگا اچھا ایک سوال یہ ہوا اچھا یہ ہر فصل پر ہوگا سال میں نہیں ہر فصل پر ہوگا ایک سوال یہ ہوا کہ سارا سال قرآن شریف پڑھتے ہیں پھر دس مورم الحرام کو سب کو اسالے سواب کرتے ہیں اس میں عورتیں بھی خواتی بھی کبستان جاتی ہیں یہ کوئی ایونٹ کا حصہ نہ بنا ہے ویسے قرآن شریف پڑھنا اجتماعی طور پر انفرادی طور پر اسالے سواب کرنا بلکل جائز ہے لیکن خاص طور پر پرگرام بنا لینا ہے گرسہ بنا لینا سب عورتوں کا قبستان جانا منع ہے ویسے بھی تو اس طرح جانا یہ مناسب نہیں ہے قرآن شریف پڑھنا اس کو اسالے سواب کرنا یہ اچھی بات ہے اچھا بیوی بیمار رہتی ہیں تو ان کے دی وظیفہ بیمار رہتی ہیں تو سورہ فاتحہ سات مرتبہ اول آخر تین بات درست شریف پڑھ کے دم کریں اللہ العالمین کرم فرمائے سات سال کی بچی ہے سمجھدار ہے اس کے پیرنٹس اس کی ملک سونا کیا وہ ہے تو کیا اس پر زکاة ہوگی سات سال کی بچی اگر زائدہ بالغ نہیں ہے تو اگر اس کی ملک سونا ہے بھی یہ تو اس پر زکاة نہیں ہوگی ایک سوال آپ جوال تو یہ ہے ریکومنڈٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے الگ کر دی ہیں تو ان میں سے نہ نکالیں یہ بہتر ہے لیکن چونکہ ابھی تک وہ آپ نے صدقہ بقاعدہ کیے نہیں ہیں صرف نیت کی ہے کہ میں صدقے میں دوں گا آپ نے ابھی تک کسی شریف فقیر کو کسی مستحق کو دیئے نہیں ہیں تو اسی لئے اگر اس میں سے بوقت زورت نکال کر دوبارہ رکھ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش بہارل ہے جی میں مفتی صاحب ہمارے بس یہ وقت و بچہ نہیں بس دو دو جملے حضرت خدیجہ کے لئے دو دو جملے آج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا دن ہے اور میں کہوں گا کہ آپ ایک ہاؤس وائف بھی تھی اور ایک بزنس وومن بھی تھی اور ہمارے اسلام کی دین اسلام کی یعنی پہلی خاتون اول یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ان کا جو ہے وہ اس سے معورہ معاملہ تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی غم کسار تو آج کی خواتین آج کی خواتین چاہے وہ بزنس وومن ہوں ہاؤس وائف ہوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی حیات طیبہ ان کے لئے مشہر لے رہا ہے جی حضرت امو نبی کریم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا سے حضور جان عالم علیہ السلام کا پیار ایسا مثالی پیار تھا کہ جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا انتقال ہوا ہے اس سال کو حضور جان عالم علیہ السلام نے آم الحزن قرار دیا یعنی غم کا سال ڈیکلیئر کر دیا اسے سورو ایئر آف سورو ایئر آف گریف اس سال کو بقاعدہ پورے کوئی ڈیکلیئر کر دیا اور جب تک آپ حیات رہیں حضور جان عالم علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا اور آپ کے وسال کے بعد بھی سرکار علیہ السلام آپ کا ذکر خیر بھی کرتے تھے یاد بھی رکھتے تھے اور جب گھر میں کوئی چیز پکواتے تھے اچھی چیز پکواتے تھے تو آپ کی سہیلیوں کو بطور خاص بھیجواتے تھے آپ کے اکرام کی خاطر تو آپ کا مقام حضور کے دل میں ایسا تھا اور آپ سرکار علیہ السلام ہر موقع پر آپ نے حضور کا ساتھ دیا ہے ہر موقع پر ساتھ کھڑی رہی ہیں کیا بات ہے جی حضرت نفس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے تقیباً پچیس سال گزارے ہیں پچیس سال آپ کی خدمت کی ہے اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی اور آقا علیہ السلام کے ساتھ انتہائی وفاداری کے ساتھ آپ رہی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری حضرت بی بی ختیجہ تلکبرہ سے ہے حضرت بی بی ختیجہ تلکبرہ تمام مسلمانوں کی محسن ہے اور تمام مسلمانوں پر آپ کے عسانات ہیں لہذا ہم مسلمانوں کو چاہئے خاص طور پر آج کے دن ان کے لیے فاتح خانی کریں عیسیٰ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ تینوں مفتیان اکرام کا جزاک اللہ آپ تشریف لائے اے ملیکت العرب حضرت ختیجہ السلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہ السلام سب خواتین جہاں میں سب سے اعلی السلام سیئے ماں پہلی ماں کحف امن اماں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام انشاءاللہ بریک بریک میں جو ہے ازان اثر ہے ہم نماز اثر ادا کریں گے اس کے بعد ازان اثر دیں گے فقر پاکستان الہاج قاری بحید زفر قاسمی صاحب اپنے خوبصورت لبو لہجے میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات شانے رمزان شانے رمزان